بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد بقدر اس نے وجمالی یا وارث حق وارث ناظرین قرآن عزیز سرکار وارث سباق رامت اللہ علیہ کی اپنے مریدین اور خادمین کو کون سی تسبیح جو ہے وہ اور خدا باری طالع کے کون سے نام میں نامی کی تلقین فرماتے تھے کتاب والا ہے مشکات انکانیا تو آج ہم ان پر تذکرہ کریں گے مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شیدہ وارثی تحریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کاتک کامیلا مغنشی امیر جان صاحب وارثی منصف ریس احرام نے مجھ سے فرمایا کہ میری تمنہ ہے کہ سرکار وارث پاق رحمت اللہ علیہ مجھ کو کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں میں نے ان کو بارگاہ یالی میں پیش کیا اور نیات عدد سے ان کی تمنہ کا اضار کیا تو حضور انور سرکار وارث پاق رحمت اللہ علیہ نے متبسم ہو کر ایک اس میں بارے کی تعلیم فرمائی منصف صاحب کے امراہ ان کے بھائی دو بتیجی اور دو صاحب زادے بھی تھے انہوں نے بھی یکے بات دیکھ رہی درخواست کی تو سرکار وارث پاق رحمت اللہ علیہ نے ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا سکوت فرما کر کسی کو یا عزیز کسی کو یا رحمان کسی کو یا مجیب اور کسی کو یا غفور پڑھنے کی اجازت دی اور ہر مرتبہ سرکار وارث پاق رحمت اللہ علیہ نے گوھر فرمایا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جس طرح جس طرح طبیب نفس دیکھتا ہے ویسا ہی اسے نسخہ عطا کر دیا پانچوں کو لیدہ لیدہ پانچے اس میں جناب اہدیت کے تعلیم فرمائے علی عزیز شاہ صاحب وارث نے ایک مرتبہ تعلیم کی درخواست کی تو سرکار وارث پاق رحمت اللہ علیہ نے ذکر اس میں ذات جلالی قائدے سے تعلیم فرمایا اور اسی وقت احمد علی شاہ صاحب وارثی متوطن شیخ پورا نے صدا کی تو ان کو بھی اس میں ذات کی تعلیم فرمائی مگر وہ دوسری ترکیز سے تھی اس سے ظاہر ہو گیا کہ جس کی جیسی آلت دیکھی اسی لحاظ سے اس کی تعلیم و ہدایت فرمائی سرکار وارث سرپاق رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک کی روز مرہ کی جو معمولی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی آلہ درجہ کی تعلیمات پر مبنی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشادی تعلیم تھا شیخ حسین علیہ صاحب ذمہ دار سادو اسگر علی صاحب ذمہ دار مسلی حضور انور سے عرض کیا کرتے تھے کہ مجھ کو کچھ تعلیم فرما دیجئے سرکار وارث سرپاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشکل ہے ایک دن آفد صاحب نے بہت اسرار کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا قرآن شریف علی الصبح پڑھا کرو مگر نماز قضا نہ ہونے پائے چند روز کے بعد نماز قضا ہو گئی حافظ حسکر علی صاحب موصوی کا بیان ہے کہ میں نے حضور پاک سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قرآن شریف کی تلاوت میں میں اتنا مگن ہو گیا ہوں لیکن اب نماز قضا ہونے لگی ہے پھر میں نے جب عرض کیا تو اشارت رمائے کے بہت سخت مشکل ہے اگر انسان ارادے میں مضبوط ہو تو کیوں کر نماز قضا ہو سکتی ہے شیخ حسین علی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میاں عبدالصمت موصوی نے حضور سے درخواست کی کہ کوئی شغل مجھ کو تعلیم فرمایا جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پڑھ کر کیا کروگے انہوں نے فید اصرار کیا تو حضور نے شیخ مظر علی صاحب قدوی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیجئے اگر ہم بتا دیں تو یہ پڑھیں گے اس کے بعد میاں عبدالصمت سے فرمایا کہ اچھا ایک سو مرتبہ کلمہ شریف پڑھا کرو شیخ مظر علی صاحب قدوی نے عرض کیا کہ حضور اس کے متعمل نہیں ہو سکتے فرمایا کہ اچھا پچاس مرتبہ پڑھا کرو قدوی صاحب نے ایک اور کمی کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کی ادایت فرمای اور اس کے بعد اکیس مرتبے پڑھنے کا حکم دیا میاں عبدالصمت نے تعلیم ارشاد کی اور چوتھے دن آزر ہوئے اور عرض کی کہ دو دن سے مو سے خون زیادہ نکل رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کے متعمل نہیں ہو سکتے کیا کروگے جو کام کرو اس میں سچے رہو تو سب اچھا ہو سکتا ہے مولی شیخ نادر حسین صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ نگرانی تحریف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار وارث حفاغ رحمت اللہ علیہ اکروں بیٹھے ہوئے ہیں ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو اس ارشاد سے یہ آلت ہوگی کہ جب میں اکروں بیٹھ گیا تو خود لا الہ الا اللہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب میں حضور پر نور کے خدمت میں آزر ہوا تو بعد حصول قدم بہت سے وقت رخصت میں نے عرض کیا کہ حضور نے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے ارشاد فرمایا تو کیا ہر وقت پڑھا کروں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم وقالت کرتے ہو جب فرصت ہو تب ذکر کیا کرو حضور انور اس طریقے سے بھی تعلیم فرماتے تھے ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ معمولی اذکار و اشغال بھی اگر سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ تعلیم فرماتے تھے تو ان کے خالص اثرات مرتب ہوتے تھے ہر ایک چیز کی اصلی اور حقیقی تاثیر پر حضور انور کابض و متصرف تھے اور یہ بات جس قوت اروانی سے متعلق ہے اس کے بیان سے زبان کلم آجز ہے کیونکہ سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ کی جامعیت اور مقدس روانیت کا سمجھنا نیایت اہم ہے آقابرین وقت آپ کی تعلیمات سے متاثر ہیں چنانچہ اسی طرح حضرت مولانا مولوی محمد قیام الدین وارثی لخنو تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا مولوی عبدالباقی صاحب نزیل مدینہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھ سے ایک بزرگ نے اشارت فرمایا کہ ایک وقت میرا اور سرکار حاجی حافظ صلی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا ریل میں ساتھ ہو گیا ہم نے اکٹھے سفر کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو ایک ذکر تعلیم فرمایا میں اس کو کرنے لگا تو اس قدر لطف آیا کہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رہا یہاں تک کہ نماز کے وقت کا تو احساس ہوتا تھا مگر اس ذکر کا چھوڑنے کو دل نہ چاہتا تھا دو تین وقتوں کی نماز ترک بھی ہوگی کہ انہوں نے اپنے پیر ارادت حضرت شاہ مسعود صاحب رحمت اللہ علیہ اور اپنے شیخ ارشاد حضرت جدی مولانا شاہ عبدالزاق صاحب کس طرح کو دیکھا کہ دونوں فرماتے ہیں کہ تم اس ذکر کو چھوڑ دو تمہارے لئے مناسب نہیں ہیں ان ہر دو بزرگوں کے کمال اسرار سے میں نے ذکر چھوڑ دیا اور ذکر شکل کی تعلیمات اگرچہ نیایت سریع التاثیر اور اپنی نویت میں عدیم المثال تھی جس سے آنن فانن خاص اثرات نمائع ہوتے تھے مگر یہ باتیں نہ آپ کی خصوصیات میں شمار کی جاتی ہیں نہ ان کا حاصل کرنا مریدین کے لئے لازمی تھا سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ آلی کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ بے طلب اور بے محنت ایک نگاہ میں مرحمت ہو جاتا تھا اور آت پر کرتے ہی حضور انور کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیتے تھے سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکال سے مریدین کے لئے مخصوص نہ تھے بلکہ جو آپ کی محفل میں حاضر ہوتا وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا تھا اپنے بیگانے کی سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ بلکل تفریق نہیں رکھتے تھے حضور انور کی نگاہ میں سب ایک تھے اور سب سے یک جاتی برتت تھے تو ناظرین سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ کا یہ ارفان تھا کہ سب کے لئے وہ چمک رہتے سب کے لئے ان کی جو کرنے تھی روشنی تھی وہ سب کے لئے اقصان تھی اپنا پرانے کی کوئی تفریق نہ تھی کوئی ایسا خیال نہ تھا سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ اپنی اور موریدین اپنی اور پرائے کلیسہ بھی یقصان دور پر ان کی رہانمائی فرماتے تھے تو ناظرین سرکار وارث صفاق رحمت اللہ علیہ سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو جاننے کے لئے سلسلہ وارثی اوفیشل چینل دیکھیں اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں اور سلسلہ وارثی اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارثی اوفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے